ہلو دوستو آپ لوگ کا سواگت ہے میرے چینل گلف ایڈیا پہ دوستو اگر آپ میرے چینل سے ہمیشہ اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو ابھی پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پیس کریں دوستو اگر آپ قطر میں رہتے ہیں تو یہ ویڈیو انتر تک جرور دیکھیں بگر اسکپ کے ہوئے دوستو جو انڈیا کے انٹرنیشن فائٹ چالو ہوگی وہ کب چالو ہوگی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کنفرم ڈیٹ کیا ہے جو قطر سے انڈیا آنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو لازٹ تک جرور دیکھیں بگر اسکپ کے ہوئے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں تیسرا لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ لوگ ڈاؤن سترہ میں تک رہنے والا ہے اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ فلائٹوں کی شروع لوگ ڈاؤن کے بعد ہی شروع ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر لوگ ڈاؤن کو ہی اور ادھک سمیہ کے لئے بڑھا دیا گیا ہے تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلائٹوں کی شروعات بھی لوگ لوگ ڈاؤن کے بعد ہی ہوگی ائرلائنز کے ایک نئی ریپورٹ میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ فلائٹوں کی شروعات جون کے فرشٹ وک سے ہو سکتی ہے جس کی بوکنگ کرنے کے لئے کمپنی کو دس دن کا سمیہ دیا جائے گا دس دن پہلے سے ایلین کمپنیاں اپنی بوکنگ کی تیاری تائیس میں سے سبھی ائرلائنز کمپنیاں اپنے ٹکٹوں کی بکری کر سکتی ہیں جانکاروں کی مانے تو سبھی ائرلائنز کمپنیوں کے لئے دس دن کا سمیہ بہت کم ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن فلائٹ کو چالو کرنا اور ان کے سیڈیل کو نصیت کرنا اس سے کافی سمیہ لگتا ہے لیکن ابھی فیلحال میں ائرلائنز کمپنیوں کو کیول دس دن کا ہی سمیہ دیا گیا ہے لیکن فرنٹس یا جب تب ہی سمباؤ ہے جب دیس میں مہماری کو کنٹرول کر لیا جائے گا یدی یہ مہماری تیجی سے پھیلنے لگا تو فلائٹوں کو چالو کرنے کی ڈیٹ کو بھی آگے بڑھائے جا سکتا ہے لیکن یہ دوستو یہ کنفرم بات ہے کہ جون کے فرسٹ ویک سے فلائٹ انٹرنیشنل فلائٹ چالو ہوگی یہاں کے جو انڈین ایمیسی ہیں اس نے اوفیسیل ہی یہ بات کہی ہے دوستو یہ آپ کو خبر اچھا لگا تو آپ میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پیس کر لیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستو کو جرور شیئر کریں تاکہ جو لوگ وہاں پر فسے ہوئے ہیں اس ویڈیو کے مادہم سے وہ بھی ٹکٹ اپنی لے سکے اور انڈیا آ سکے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ